بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بجو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں تاہر آپ کا اردو کا ٹیچر میں آپ کو پڑھا ہوں گا اردو اور اب آپ سب جو ہیں وہ جماعت چہارم یعنی کہ چوتھی جماعت میں آپ آ چکے ہیں اور آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے حمد یہ آپ کے اردو کی کتاب ہے اور آپ کی یہ جو حمد ہے وہ صفحہ نمبر پانچ پر موجود ہے جیسے کہ بیٹا ہم پہلے ہی چوتھی جماعت میں تیسی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ حمد کیا ہوتی ہے حمد جو ہے وہ کیا ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے اسے حمد کیاتے ہیں تو ابھی جو آج حمد یہ پڑھ رہے ہیں کہ میں شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے اس کی پڑھائی کہہ رہا ہے اے دو جہاں کے والی اے گلشنوں کے مالی دو جہاں یعنی کہ دو جہاں کون کون سے ہیں بیٹا ایک یہ والا اور ایک جو ہے وہ دوسرا صحیح ہے جو ہم یہاں سے جانے کے بعد یہاں جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ہم دوسرے جہاں جو ہے وہ چلے جائیں گے تو دونوں جہاں جو ہے وہ کس کے والی کون ہے اس کے مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے گلشن کسے کہتے ہیں بیٹا گلشن باہ کو کہتے ہیں تو باہ جو ہے وہ ہے کس کی مہربانی سے کس نے بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرانی یعنی کہ ہم دنیا میں ہر طرف نظر دوڑائیں تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہیں یہ کس کی بدولت ہیں یہ اللہ کی بدولت ہیں اور یہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اکل والا کے لئے نشانی ہے کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جیسے بیٹا سورج کا وقت پر نکانا وقت پر غروب ہونا چاند کا نکانا یہ سب چیزیں جو ہے فصلوں کا وقت پر بکنا یہ سب چیزیں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ ان سب کا مالک و خالق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تیرے ہی فیض سے ہیں سرسبز ڈالی ڈالی یعنی کہ وہ جو فصلے ہیں سرسبز ہیں یہ ہر بھارے جو میدان ہیں یہ جو باغات ہیں ان باغات میں جو ہر لگتے ہیں پھول لگتے ہیں ہر بھارے یہ سب کس کی مہربانی سے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہیں پتوں پہ تیری سبزی پھولوں پہ تیری لالی اور جو پتے ہیں درختوں پر جو پتے ہیں بیٹا اس کو سبز رنگ کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے اور پھولوں پہ یہ جو رنگ برنگیں جو خوبصورت سے رنگین پھول بنائے ہیں یہ بھی کس نے بنائے ہیں اللہ تعالی نے بنائے ہیں یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستہ کا یہ پورا سلسلہ یہ جو بنایا ہے اللہ تعالی نے پوری دنیا جو ہے یہ اسی کی بدورت ہے دنیا کے گلستہ کا دنیا کے جتنے بھی بار ہیں دنیا میں موجود وہ سب کا مالک و خالق کون ہے اللہ ہے پورا گری زمین کا طارق کے آسمان کا سالہ ہے کام تیرہ پیارا ہے نام تیرہ یعنی کہ آپ دیکھیں جو پیارے پیارے پھول اللہ تعالی نے جو ہے وہ کھیلائے ہیں صحیح ہے اور طارق کے آسمان کا آپ برات کو دیکھیں آسمان جو ہے وہ طارق سے بڑھا جاتا ہے چاند کی روشنی جو ہے وہ آسمان کو کیا کر دیتی ہے چار چاند لگا دیتی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ نننے طارق جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان پر تو یہ سب کا خالق و مالک کون ہے یہ سب کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے سالہ و تیرہ پیارا ہے نام تیرہ تو بیٹا یہ جتنے بھی کام ہے ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہمیں روزی کون دیتا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ہیں یہ جو اتنی ساری نعمتیں ہیں یہ سب اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اطاق کیا ہے تو اللہ تعالی کا نام شاید کیا کہتا ہے بہت ہی پیارا نام ہے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں بھی تو ہم جو ہے وہ ہماری زبار جو ہے وہ اس کا بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کا شکر ادا کر سکیں کیونکہ اس کی نعمتیں اتنی ساری ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا آج کا جو سب اللہ نمبر ایک خند اس کی پہائی کی ہے میں نے آپ کو سمجھا کوئی بات نہ سمجھا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے اور سب اللہ نمبر جو چھے ہے اس پر دو سبال دیئے ہوئے جو مشک بے اور جیم ہیں مشک بے میں آپ نے کیا کرنا ہے اس نظر میں جو جو الفاظ ایک جیسے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے جیسے مالی نرالی سیئے اب آپ نے اس سے ملتے جلتے دو دو الفاظ جائے ہیں وہ سامنے خالی جگہ دیئے وہاں پر لکھنے اور جو مشک جین ہے اس میں آپ نے الفاظ دیئے ہیں کیا اُلٹ الفاظ لکھنے ہوئے وہ دیئے ہوئے آپ نے اس کی میچنگ کرنی ہے بیٹا ایک الفاظ کو اس کی زد کے ساتھ الفاظ کو اس کے متضاد کے ساتھ یعنی کہ اُلٹ الفاظ کے جو اُلٹ الفاظ اس کے ساتھ ملانا جیسے بیٹا دن رات اچھا برا کالا سفید اس طریقے سے یہاں پر نظر دیئے میں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ہے پہلا لیکچر اردو کا پتم ہوا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ جائے گا اگر کوئی بات نہ سمجھ جائے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور کیا کام کرنا ہے بیٹا آپ نے کوئی بھی حمد اپنی پسندیدہ وہ اسے اپنی رفت پاپی پر لکھکا ہمیں اس کی تصویر بھیجنی ہے اور کوئی بھی حمد یاد کر کے زبانی آپ اس کی ویڈیو بنا کر اسکول کے نمبر پر وارٹس اپ کریں گے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ ملیں گے نئے سبق کے ساتھ نئے امن کے ساتھ اللہ حافظ